رود صبح ایک سورج پوری دنیا کو روشن کرنے نکلتا ہے اور پورے دوپہر میں روشن کرنے کے بعد پورے شام تک روشن کرنے کے بعد اور لاسٹ میں ڈھل جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ پھر کل صبح ہوگا پھر اس نئے آشمان میں آکے پھر میں اس دنیا کو روشن کروں گا ٹھیک ایسے ہی سٹوڈنٹ آپ کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے اگر آپ ایک پرفیکٹ سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے دماغ کو تیج کرنا چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو رود صبح آپ کو یہ تین چیزیں ضرور اپنانی چاہیے مارننگ کی یہ تری حیبٹس آپ کو کافی زیادہ پرفیکٹ کرے گی آپ کو پڑھنے میں چوپر بنائے گی آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائے گی آپ کے فوکس لیبل کو بڑھائے گی اور اس سورج کی طرح آپ بھی اپنے اس زندگی میں چمکنے لگیں گے تو آئیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور ان تین حیبٹس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ کے لیے ایک پرفیکٹ سٹوڈنٹ کے لیے صبح میں کونسی ایسی تین حیبٹس ہیں کونسی ایسی تین عادتیں ہیں جو اس کے پروڈکٹیوٹی کو بڑھائے گی جو اس کے فوکس لیبل کو بڑھائے گی اور جو اسے ٹوپر بنائے گی ارثات اس سٹوڈنٹ کے دماغ کو تیج کرنے میں اس کی مدد کرے گی تو جو سب سے پہلا حیبٹ ہے وہ آپ کی سکرین پہ ہے کہ میک فکس ٹائم فور ویکپ ارثات روض صبح ایک فکس ٹائم بنائیے صبح اٹھنے کے لیے آپ میں سے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کبھی چار بجے اٹھتے ہیں جس دن موٹیویشن ویڈیو دیکھ لیا اس دن بھائی آج تو فار کر دوں گا اور اس دن چار بجے اٹھتے ہیں اور کیسے بھی کر کے پڑھ لیتے ہیں پھر اگلے دن نیت نہیں کھلتی ہے تو چھے بجے پھر اس کے اگلے دن آٹھ بجے اور اس کے اگلے دن تو پٹائی کھانے کے بعد اٹھتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے دیکھیں اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو اپنے آپ کو قابل بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ٹوپر بنانا چاہتے ہیں تو خود کو ڈسپلین میں رکھنا غافی ضروری ہے تو اپنے لیے ایک فکس ٹائم بنائیے اگر آپ چار بجے نہیں اٹھ پاتے تو کوئی بات نہیں چھے بجے کا ہی ایک فکس ٹائم بنائیے جس میں آپ مہینے در مہینے صبح چھے بجے ہی اٹھیں گے اور اگدم فکس ٹائم پر اٹھیں گے کیونکہ دیکھیں روجانہ فکس ٹائم پر اٹھنے کے کئی سارے فائدے ہیں بہت سارے فائدے اس سے آپ کے دھماگ کو یہ لگتا ہے کہ ایک دم ڈسپلین طریقے سے کام ہو رہا ہے اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی کافی بڑھتی ہے کیونکہ روج اسی ٹائم پر اٹھ کے آپ اپنا پورا ٹائم ٹیبل سیٹ کیے رہتے ہیں کہ اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک یہ کرنا ہے اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک یہ کرنا ہے اور جیسے آپ کبھی چار بجے اٹھتے ہیں کبھی چھ بجے کبھی آٹ بجے کبھی پٹنے کے بعد تو اس استطیق میں آپ کا ٹائم ٹیبل فالو نہیں ہو پاتا اور آپ کو دماغ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا انڈسپلین لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس استطیق میں آپ کا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دیتا اس لیے اپنے لیے ایک فکس ٹائم بنائیے اور اسی ٹائم پر روزان آؤٹھئے اب آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس کے پاس یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ سر اٹھ نئی باتیں کیا کریں دیکھیں اس کے لیے دو چیزیں میری استعمال کریے کسی ایسے ٹیچرز کی کلاس جوائن کر لیجے جو صبح میں ہی کلاس لے دے ہیں فار ایکزامپل آپ کے فیورٹ ٹیچر کی کلاس صبح چھ بجے ہوتی ہے تو آپ ساڑھے پانچ بجے اٹھنے کی ٹرائی کریں یا پانچ بجے اٹھنے کی ٹرائی کریں اور اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو اس ٹیچر کی کلاس چھوٹ جائے گی تو ہمیشہ یہ دھیان رکھیں گے کہ جب بھی آپ کی نید سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی کام آپ رکھتے ہیں تو اس کام کے لیے آپ کو آپ کی نید چھوٹی دکھنے لگے گی اور آپ ضرور اٹھیں گے آپ اس لیے نہیں اٹھ پاتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس کارڈ نہیں ہے کیوں صبح اٹھنا ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا جیسے ہی آپ دکھنے لگیں گے کہ اس ٹیچر کی کلاس میری چھوٹ رہی ہے میرے شونے کی وجہ سے تو آپ اگدم فکس ٹائم پر اٹھنے لگیں گے یا پھر دوسری چیز کوئی ایسی مزدار چیز اس صبح میں کریے جس کو کرنے میں آپ کو کافی مزا آتا ہے اور اس وجہ سے آپ کی نید صبح میں ایک فکس ٹائم پر کھلنے لگے گی اور آپ اپنی زندگی میں کافی بہتر کر پائیں گے دوسری حیبٹس جو آپ کی سکرین پہ ہے دو اٹ لیسٹ تھرٹی منٹ ایکسرسائز اب آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس کہیں گے یہ تو ہم سے نہ ہو پائے گا سر ارے ہوگا کیوں نہیں بچہ ارے آپ کو میں ڈمبل اٹھانے کے لیے نہیں کر رہا آپ ایک نیچرل ایکسرسائز بھی کریے that is walking صرف ٹہلیے تیس منٹ بھی اگر آپ ٹہلتے ہیں ارثات آدھے گھنٹے بھی ٹہلتے ہیں تو آپ کی باڈی کے لیے تو یہ اچھا ہے ہی ساتھی ساتھ آپ کے mind کے لیے بھی بہت اچھا ہے دیکھیں کئی سالوں کی ایکسپیرینسز سے کئی سالوں کی ریسرچز سے یہ تو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایکسرسائز کرنا باڈی کے لیے بہت فائدے مند ہے لیکن recent کی یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ باڈی کے لیے ہی صرف نہیں ایکسرسائز ہماری برین کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے اگر آپ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پائیں گے کہ آپ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت فورتی لے پائیں گے کوئی بھی کام کو جھٹ سے کر دیں گے بینا کسی آلش کے بینا کسی آسکت اپنانے کے اس کے علاوہ آپ کا مائنڈ اچھے دریگے سے کام کرنے لگے گا کوئی بھی ٹاپک اگر آپ پانچ گھنٹے میں چھ گھنٹے میں سمجھتے ہیں اس کے بعد بھی بھولتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کا برین کی پاور کافی بڑھ جاتی ہے میموری پاور کافی بڑھ جاتی ہے اور اس ٹاپک کو آپ جھٹ سے سمجھ پاتے ہیں اور اپنے دماغ میں اچھے سے فٹ کر پاتے ہیں سو ایکسرسائز کرنا بچو ڈبل فائدہ آپ کو دے گا اس لیے ایکسرسائز کرتے رہیے پسپس لگائیے رننگ کریے واکنگ کریے یہ کچھ نیچرل ایکسرسائز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں آسانی سے تیسری حیبٹس جو آپ کے سکریم پہ ہے یہ آپ کو بہت فائدہ مند دے گی مورننگ میں ہمیسہ اپنے پاس اٹھنے کے بعد ترنت ایک کوپی اور ایک پین اپنے پاس رکھیں کیونکہ دیکھیں سٹوڈنٹس مورننگ کا سمیں ایک ایسا سمیں ہوتا ہے جس سمیں ہمارا دماغ بلکل ہنڈڈ پرسنٹ طریقے سے کام کرتا ہے اس سمیں کوئی ایسا ایمپورٹنٹ تھوٹس جو آپ کے دماغ میں گھوم رہا ہے جو آپ کو آگے کافی ہلپ کرنے والا ہے اس کو جھٹ سے کاپی میں نوٹ کریے یا اس کی پریکٹس کریے یا اگر پڑھائی کر رہے ہیں کوئی بھی سبجکٹ سے ریلیٹیڈ جو چیز آپ لکھ دیتے ہیں اس چیز کے بھولنے کی سمبھاؤنائیں کافی کم ہو جاتی ہیں یا وہ چیز آپ کے دماغ میں لمبے سمیں تک یاد رہتی ہے اس لیے کسی بھی چیز کو جو آپ ہمیشہ اس کو کام ملانا چاہتے ہیں یا جس کو آپ ہمیشہ اپنے دماغ میں فٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کو لکھ کے پریکٹس کریے اس لیے دیلی صبح مورننگ میں اٹھنے کے بعد ترنت اپنے پاس ایک کوپی اور اپنے پاس ایک پین رکھئے جس سے ہر چیز کی پریکٹس آپ لکھ کے کر پائیں جس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی آپ کی لکھنے کی چھمتہ آپ کی یاد کرنے کی چھمتہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کی چھمتہ کافی زیادہ بڑھ چاہے گی مجھے امید ہے سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے مادم سے بہت اچھی جانکاری میں آپ سبھی تک شیئر کر پایا ہوں اس کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے کہ آج سے مارننگ کی یہ تینوں ہیبٹس کون کون فالو کرنے والا ہے یقین مانئے سٹوڈنٹس جو اپنی زندگی کو پریورتت کرنا چاہتا ہے جو آگے چل کے ٹاپڑ بننا چاہتا ہے جو اپنی زندگی میں سکسسفل ہونا چاہتا ہے وہی اس تین ہیبٹس کو اپنا سکتا ہے اگر آپ اگنور کر رہے ہیں تو سچ مجھ اپنے آپ کو صدھار لیجے اور اپنے آپ کو پریشر کریے فوکس کریے کیسے بھی کر کے کہیے کہ کومنٹ میں لکھو اور لکھو نہیں صرف اس ویڈیو کو دیکھے ہو تو اس ویڈیو کی قیمت چکاؤ اور اس ویڈیو کی قیمت کیا ہے ان تینوں ہیبٹس کو کم سے کم کم سے کم پندرہ دین تک ضرور اپناو مجھے امید ہے سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے شارع شیئر کریے thank you so much سٹوڈنٹس for watching this ویڈیو god bless you all love you all students check care موسیقی